کو تیار ہے کورونا ویکسین کو بھی اس مہماری کا جڑ سے علاج مانا جا رہا ہے اور بھارت میں لوگوں کو کورونا کی ویکسین کب تک ملے گی اس پر خود پردان منتری نرندر مودین نظر بنایا ہوئے ہیں 28 نومبر قدیش کی تین شہروں میں جا کر کورونا ویکسین کے نرمان کی جانکاری لینے والے پردان منتری آج کورونا ویکسین کو وقصد کرنے میں لگی تین کمپنیوں کی ٹیم سے باتجیت کریں گے کورونا مہماری کو ہرانے کا برمہاس رہے ویکسین ویکسین کی مرض سے ہی مہماری کے خطرے کو جڑ سے ختم کیا رہا سکتا ہے ویکسین ملنے کے بعد ہی ہماری آپ کی زندگی پھر سے سامانے ہو پائے گی اور اب اس ویکسین کو جل سے جل ہر ہندوستانی تک پہنچانے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور اس کام کی باگ ڈور اب خود پردان منتری نرینڈر مودین نے سمحا لی ہے 28 نومبر کو پردان منتری نرینڈر مودین نے احمداباد، ہیدراباد اور پونے میں ویکسین بنانے کے کام میں جھٹی تین کمپنیوں کی لیب میں جا کر ویکسین نرمال کی پرگردی کے بارے میں جانکاری لی تھی اور آج پردان منتری نرینڈر مودین کورونا ویکسین بنانے کے کام میں لگی تین کمپنیوں کی ٹیم سے ویڈیو کانفرنسنگ کے مادھیم سے جڑیں گے اور ویکسین نرمال کی جانکاری لیں گے ان ساری ملاقاتوں کی پیچھے پردان منتری نرینڈر مودین کا مقصد ویکسین سے جڑی ہر جانکاری کو اکٹھا کرنا ہے جس سے اسے جلد سے جلد دیش کے ہر ویکتی تک پہنچائے جا سکے بھارت سرکار ہر ڈیولپمنٹ پر باریکی سے نجر رکھے ہوئے ہیں ہم سب کے سمپرک میں بھی ہیں اور ابھی یہ تیہ نہیں ہے کہ ویکسین کی ایک ڈوز ہوگی دو ڈوز ہوگی یا تین ڈوز ہوگی یہ بھی تیہ نہیں ہے کہ اس کی قیمت کتنی ہوگی اس کی قیمت کتنی ہوگی یہ کیسے ہوگی یعنی ابھی بھی ان ساری چیزوں کے سوالوں کے جواب ہمارے پاس نہیں ہے چلیے اب آپ کو پردھار منتری کے ویکسین منتھن کی پوری جانکاری دے دیتے ہیں پردھار منتری نارین رموڈی آج ویکسین منا رہی تین کمپنیوں سے بات چیت کریں گے پردھار منتری ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تینوں کمپنیوں کی ٹیموں سے جڑیں گے اس دوران پردھار منتری جینووا بائیو فارما بیالوجیکل ای اور ڈاکٹر ریڈی کی ٹیموں سے بات کریں گے پردھار منتری ان ٹیموں سے ویکسین نیرمال کی جانکاری لیں گے اس سے پہلے پردھار منتری نارین رموڈی نے بیتشانیوار کو تین شہروں کا دورہ کر وہاں کے سنسطھانوں میں کورونا کے ٹیکے بنانے کی پرگتی جانی تھی پردھار منتری موڈی نے اہمدہ بار اسثیت جائیڈرز بائیوٹیک پارک، ہیدرابار اسثیت، بھارت بائیوٹیک اور پونے اسثیت سیرم انسٹیوٹ آف انڈیا کا دورہ کیا تھا اس دوران پردھار منتری نے گرموں پر کٹ کرتے ہوئے کہا تھا